سو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل گائز بوائی کارٹ بولی وڈ اور بوائی کارٹ پتھان کے بیش شارک نے ہیٹرز کو دیا موتوڑ جواب جی ہاں دوستو جیسا کہ سشان سنگھ راج پوت کے نیدن کے بعد سے لگتار بولی وڈ کی ایک کے بعد ایک مووی کا سوشل میڈیا پر بوائی کارٹ ہو رہا ہے پتھان کے پوسٹر اور ٹیزر کے بعد بھی بوائی کارٹ گینگ ریڈی ہو گئی تھی دوستو پتھان کی ہائپ ہی اتنی زیادہ ہے کہ بوائی کارٹ گینگ کی ہر چال ناکامیاب رہی اور اب پتھان کے فرس سانگ بے شرم رنگ کے آؤٹ ہونے کے بعد سے ہیٹرز نے نفرتی باتیں اور کومنٹ کرنے کے لیے کمرکس لی ہے لگتار پتھان کے خلاف نیگٹک کومنٹ کیے جا رہے ہیں ایک یوزر لکھتے ہیں شارک کی فلم پتھان میں بھگوہ رنگ کو بے شرم رنگ بتاتے ہوئے اشلیر چترن کیا گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے پہلی بات تو یہ کہ کسی کلر کو دھرم وشیر سے نہیں جوڑنا چاہیے اور دوسری بات یہ اگر جوڑ بھی رہے تو شارک کا گانا رنگ دے تو موہے گیر ہوا ان لوگوں کو سننے نہیں چاہیے ایک اور یوزر لکھتے ہیں دیکھ رہا ہے بینود مووی کے نام پر کچھ بھی دکھائے جا رہا ہے دیرے دیرے بولی ووڈ اشنیلتا کی طرف بڑھا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں دوستو جنہوں نے پیدا ہونے کے بعد آج ہی بولی ووڈ کی کوئی مووی یا سانگ سنا ہے اس سے پہلے نہ ہی انہوں نے کچھ دیکھا نہ ہی انہوں نے کچھ سنا یا پھر آج ہی دھرمک ہوئے ہیں اس بیچ ایک ویڈیو یہ بھی وائرل ہو رہا ہے اب شاروخ خان نے اس پر پرتی کریا بھی دی ہے شاروخ کہتے ہیں مجھے بلکل بھی آپتی نہیں ہے کہ دنیا کچھ کچھ بھی کر لے میں اور آپ لوگ اور جتنے بھی پوزیٹیو لوگ ہیں سب کے سب زندہ ہیں اس کے علاوہ سپورٹرز نے بھی جم کے بائی کارٹ گینگ کو لطارا ہے ایک یوزر لکھتے ہیں ہیلو پاپا کی پری آپ کے بائی کارٹ لکھ دینے سے مووی فلوپ نہیں ہوگی پتھان ویل بی ای بلوگ بسٹر ٹیک مائی سکرین شورٹ آپ